بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دی ایچے فیس فائف کے ریلیٹڈ جو کمرشل ایکٹیوٹی ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں دی ایچے فیس فائف میں کمرشل پلوٹ، پلازاز اور سیکٹر کمرشل کے بارے میں مکمل انفارمیشن ملے گی تو آپ اس کو ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں ویورز ری ایچے فیس فائف میں آج جو ہم آپ کے ساتھ ٹاپٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمرشل ایکٹیوٹی اس وقت ری ایچے فیس فائف میں سیکٹر اے، سیکٹر بی، سیکٹر سی میں کمرشل پلوٹ موجود ہے ڈیویلپ ہے، ریڈی ہے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آلڈی پوزیشن ہو چکی ہے اور اس میں کمرشل ایکٹیوٹی چل رہی ہے بینک آ چکے ہیں، بلازاز بن چکے ہیں اور ان کا بہت ہی اچھا جو رینٹ ہے وہ آنرز گین کر رہے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر مارٹ بھی آ چکے ہیں کچھ میں ہوتل بھی ایکٹیوٹی چل رہے ہیں تو سب سے پہلے جو کمرشل ہمیں ڈی ایچے فیس فائف میں جب آپ گیٹس انٹر ہوتے ہیں تو جو ٹچ کرتا ہے وہ ہے سیکٹر اے سیکٹر اے میں اسکری بینک ایک پلازا میں موجود ہے اس کے علاوہ بھی وہاں پر کمرشل ایکٹیوٹی چھوڑی بہت چل رہی ہے اور یہ بہت ہی پیاری اور زبردست لوکیشن پہ بیوٹیفل لوکیشن پہ یہ موجود ہے اس کے بعد اگر ہم تھرو اوٹ لیاقت علی خان بولے وارڈ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو مین جو کمرشل ہے وہ ہے ایم بی کمرشل اس کو کہتے ہیں بسکرل یہ جو ایم بی کمرشل ہے یہ سیکٹر اے سیکٹر بی اور سیکٹر سی ان تینوں سیکٹر اس کو ٹچ کرتا ہے اور یہاں پر کمرشل ایکٹیوٹی بہت ہی سپینڈلی چل رہی ہے اس میں نہ صرف بہت سارے بینک آ چکے ہیں بلکہ بہت ساری چیزیں رینٹ اوٹ ہو چکی ہیں پلازاز رینٹ اوٹ ہو چکے ہیں یہاں پر دو سائز ہے ایک چار مرلہ کا سائز ہے ایک چھے مرلہ کا سائز ہے اچھا اس کی بیک سائٹ پہ ایک بہت کرینڈ جامع مسجد بننے جا رہی ہے یہاں پہ پلے کوٹ ایک تیار ہونے جا رہا ہے اسی طرح یہاں پر ایک بہت ہی زبردست ہوتل تیار ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک مین ایم بی کمرشل کی ایکٹیوٹی میں نے آپ کو بتائی ہے اچھا اس کے علاوہ جو بہت ہی اچھی اور بہت ہی فیمس جو کمرشل ایکٹیوٹی چل رہی ہے وہ ہے ایکسپرکس وے کمرشل اچھا ویورز میں آپ کو ایک مزے کے بعد بتاؤں کہ ڈی ایچ اے فیس فائف نے نہ صرف سگنل فری بہت ہی بڑا ہیوج ایکسپرکس وے بنایا ہے بلکہ ڈی ایچ اے ہیڈ آفیس یہاں پہ ڈی ایچ اے فیس فائف میں ہی شفٹ ہو رہا ہے تو جب سے اس کی بریکنگ سیرمنی ہوئی ہے یہاں پر کمرشل ایکٹیوٹی کمرشل پٹو کی سیلنگ بائنگ نہ صرف تیز ہوئی ہے بلکہ پلازوں کی کنسٹرکشن بھی بہت تیز ہوگی ہے ڈی ایچ اے فیس فائف سیکٹر ایف میں نیو ہیڈ آفیس کیوں کے بننے جا رہا ہے تو وہاں پر مین ایکسپرکس وے کے اوپر کمرشل ایکٹیوٹی تیز ہوئی ہے اور وہاں پر پلازوں کی جو سائز ہے مین کے اوپر آٹھ مرلا کے سائز ہے اور مین کی بے کے اوپر چار مرلا کے سائز ہے سپیشلی جن لوگوں کو اس کمرشل ایکٹیوٹی کے بارے میں پتا ہے یا وہ سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ٹھنگ ہے فیوچر کے لیے وہ یہاں پر آ کر نہ صرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بلکہ یہاں پر کچھ پلازوں کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر بہت ہی سپیڈلی آٹھ مرلا اور چار مرلا کے پلاتوں کی سیلنگ اور بائنگ ہو رہی ہے کیونکہ فیچر میں ہیڈ آفیس جہاں شفٹ ہوگا کمرشل ایکٹیوٹی بڑھے گی ٹانسفرز ہوں گی کلائنٹس آئیں گے بہت ساری ایکٹیوٹیز جہاں پر بڑھے گی تو اس وجہ سے سپیشلی ہیڈ آفیس جو سیکٹر ایف میں میں نے آپ کو بتایا ہے وجود ہے یہاں کے جو قریب قریب کتنے بھی کمرشل پلات ہے نہ صرف ان کی سیلنگ اور بائنگ میں تیزی آئی ہے بلکہ ان کے ریڈ بھی انکریز ہو رہے ہیں اور دن دے بے دے انکریز ہوتے جا رہے ہیں تو اس لیے اگر کوئی پرسن کوئی صاحب انویسمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ ایکسپریس وی کے اوپر جو کمرشل موجود ہے آٹھ مرلا یا چار مرلا اس کو بائی کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا ریوارڈ ملے گا اور اگر آپ رینڈ کے لیٹیٹ اپنی کو پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں پلازا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ جگہ بہت ہی آئیڈیل ہے تو آپ وزٹ کریں ہمارے ساتھ ہمارے دیئے گئے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جگہ کتنی پورٹنٹ اور فیچر میں یہ کتنی سکسیسور ہونے والی ہے تو اگر آپ کو اس چیز کے ریلیٹیٹ کوئی بھی کسی قسم کی یوری ہوتی ہے آپ ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو فل سرویس پروائیڈ کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل معلومات دیچ ایک ریلیٹیٹ پروائیڈ کرتے رہیں گے ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم